بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈوکیٹ ایسن قریشی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ فارم 47 کے اندر داندلی کیسے کی گئی ریکنگ کیسے کی گئی اور فارم 47 کے مطابق جو ریزلٹس ہیں وہ چینج کیسے کیے گئے اور فارم 47 کی کون سی ریکوائرمنٹ تھی کانون جن کو پورا نہیں کیا گیا جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کی جانب سے اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے فارم 45 اور 47 اور 48 اور 46 کے حوالے سے اور 49 کے حوالے سے جو پانچوں فارمز ہیں اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کیا ہے اس کو جا کر سنا جا سکتا ہے اور فارم 45 کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں منشن کی جاتی ہیں سو اس کے حوالے سے ایک ڈیٹیل لیکچر جو ہے وہ پلی لسٹ کے اندر موجود ہے اس کو سنا جا سکتا ہے آج صرف ہم دیکھیں گے کہ فارم 47 کے اندر داندلی کیسے کی گئی ریزرٹس کیسے چینج کی گئے اور عمران خان صاحب کیا وزیراعظم بن سکتے ہیں ان کے جو نمبر ہے جو فگر ہے وہ پارٹی کے جو انڈیپینڈنٹ کا انڈیٹس تھے وہ کیا پورے ہو سکتے ہیں ان کی گومنٹ آ سکتی ہے یا نہیں مرکز میں اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے سو سب سے پہلے فارم 47 کا ہم تذکہ کر لیں بنیادی طور پر فارم 45 جو ہے جب پہ اس کو ہر پولنگ سٹیشن سے فارم 45 فلپ کیا جاتا ہے تمام کنیڈیٹس کی مجودگی میں یا ان کے ریپریزنٹیٹیو کی مجودگی میں تو وہ ریزرٹ جو ہے وہی فارم 45 جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز کو تمام پولنگ سٹیشن کا ایک الگے کہ تمام پولنگ سٹیشن کا جو فارم 45 کا ریزرٹ ہے وہ فارم 45 ارسال کیا جاتا ہے یا وہ دیا جاتا ہے کس کو ریٹرننگ آفیسرز کو ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جب وہ فارم 45 جاتے ہیں تو ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں تمام کنیڈیٹس جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی مجودگی میں یا ان کے نمائندگان کی مجودگی میں وہ پابند ہیں سیکشن 92 الیکشن ایکٹ کے سیکشن 92 یعنی کہ دوزار سترہ کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے سیکشن 92 کے مطابق یہ وہ جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ تمام جو کنیڈیٹس ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی مجودگی میں یا ان کے نمائندگان کی مجودگی میں وہ فارم 47 اکارڈنگ ٹو دی فارم 45 جو اس کا ریزیلٹ ہے فارم 45 میں جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق اس کو فل آپ کریں اب فارم 47 میں جو ٹوٹل جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں اس کی تعداد لکھی جاتی ہے کہ اتنے ووٹس ریجیکٹ کیے گئے ہیں اس کی تعداد منشن ہوتی ہے کتنے ووٹس حاصل کیے ہیں کس کنیڈیٹ نے پوری کانسٹیجنسی میں پورے ہلکے میں یعنی کہ وہ جو فارم 47 ہے ساتھ الفاظ میں کہیں جو فارم 45 پورے ہلکے سے ان کے پاس جاتے ہیں جو ریٹرن جو پریزائیڈنگ آفیسرز ان کو بیجتے ہیں ریزیلٹ کمپائل کر کے فارم 45 کو سامنے رکھ کر فارم 47 جو ہے وہ فیل اپ کرتے ہیں اور اس کی وہ فیل اپ کانڈیٹیجنس کی مجودگی میں ہوگا اور یا ان کے ایجنٹس کی مجودگیوں یہ منڈیٹری ہے یہاں جب صورتحال ہے جو ہم دیکھ ریزیلٹ چینج کیے گئے وہ ریٹرننگ آفیسرز نے ان کے آفیسز میں ریزیلٹس چینج ہوئے اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو وہاں سے نکال دیا اور انہوں نے بہت سری جگہوں پہ فارم 47 ان کے سامنے فیل بھی نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کاپی دی گئی جس کی وجہ سے الیکشن کے حوالے سے شکوک و شباد پیدا ہوئے کہ اس میں ریگن کی گئی اور انہیں فارم 47 کو اپنی مرضی سے فیل اپ کر کے چونکہ فارم 47 نہیں وہ فارم ہے جس میں ان افیشل جو ریزلٹ ہے ایک ہلکے کا وہ جاری کیا جاتا ہے غیر سرکاری اور غیر اتمی جو بیسیکلی ریزلٹ ہیں وہ فارم 47 کے مطابق کی جاری کیا جاتے ہیں اور اس کو اسی کی کاپی الیکشن کمیشن میں دی جاتی ہے اور اسی کی بیس پر فارم 49 جاری کیا جاتا ہے جس میں فائنل ریزلٹ کا جو ہے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے سو جو داندلی کی گئی وہ فارم 47 جو ہے وہ فارم 45 کے مطابق فیل اپ نہیں کیا گیا یعنی کہ جو کاؤنٹ کیا گیا تو اس میں انہوں نے یہاں پر عدو بدل کیا اور جیتا ہوا کانڈیٹ تھا اس کو ہروا دیا سو اسی لئے لوگ کورس میں چلے گئیں فارم 45 کو لے کر لوگ کورس میں گئے ہیں اور زیادہ جان سے یہ ہی ہے کہ جب وہاں کاؤنٹنگ ہوگی فارم 45 کے مطابق اور ریزلٹ کچھ ہو رائے گا تو وہ ریورس ہو جائیں گے جو جو جانتا اندلی ہوئی ہے تو وہ اسے جو جیتا ہوا کانڈیٹ ہروایا گیا ہے فارم 47 کے مطابق وہ ریورس ہو جائے گا آرڈر اور جو کانڈیٹ ہیں دوبارہ سے سیٹیں مل جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے تو سو سیٹیں اس وقت ان کے پاس ہیں اور اگر وہ پیپل پارٹی کے ساتھ الائنس کرتے ہیں تو پیپل پارٹی کی وجہ سے چھوٹی جماعتیں بھی ساتھ مل جاتی ہیں اگر تو پھر 169 کا ممبر ہو جائے گا اور ان کی مرکز میں گومنٹ بنائی جا سکتی ہے اگر جو پی ٹی آئی ہے ان کے ہنڈرڈ سیٹ ہیں اور ریزرور سیٹیں ان کو مل بھی جائیں جو ابھی تک چانس ہیں جو مخصوص نشیست ہیں شاید ان کو نہ دیں تو جو مل بھی جائیں تو پھر بھی فگر 169 کا ان کے لئے پورا کرنا مشکل ہوگا سو تن تن پی ٹی آئی کی گومنٹ نہیں بن سکتے البتہ کے پی کے میں اور پنجاب میں چھوٹی پارٹی میں ضرورت نہیں پڑے گی البتہ پنجاب میں چھوٹی پارٹی ساتھ ملا کر گومنٹ بنا سکتے ہیں اور مرکز کے اندر اگر یہ پیپل پارٹی کے ساتھ الائنز کرتے ہیں اور چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو مرکز میں 169 کا نمبر پورا ہو جائے گا اور وہ مرکز میں حکومت بنا سکتے ہیں امران خان صاحب کی زمانتیں ہوئیں 9 مئی کے مقدمات میں زمانتیں ہو گئیں اور اس کے پاس جب تک محتل نہیں ہوتی وہ باہر نہیں آسکتے جب سزا محتل ہو گئی باہر آئیں گے تو پھر ایم ای ای الیکشن لڑیں گے اور ان کے اگر نائلی بھی ختم ہو جاتی وہ سزا محتل ہو جاتی تو ایم ای ایک الیکشن لڑیں گے الیکشن لڑنے کے بعد دوبارہ پرائم میسٹر کو بن سکتے ہیں ایجڈ انساملی میں آکر اگر ان کا نمبر گیم جو پوری ہو جاتی ہے تینک